تو دوستو ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایک بزنس منیجر رکھنے سے پہلے یا ایک سیکریٹری رکھنے سے پہلے کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے یا ایک بزنس منیجر کو کس طرح سے اپوائنٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو جو بھی بزنس منیجر اپوائنٹ کرنا ہے اس کا بیگراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے اس نے پہلے کیا کیا ہے یا وہ پہلے کن آرٹسٹوں کے ساتھ کام کر رہا ہے ہم جو بزنس منیجر ہیں ان کی ایک اسوشیشن ہے اس میں بھی جا کے ہم پتا کر سکتے ہیں اس اسوشیشن کے تھرو ہمیں جینوین کانٹیکٹ مل سکتے ہیں یا پھر آپ یہ فلم ڈیریکٹری اگر دیکھیں گے تو اس فلم ڈیریکٹری میں آپ کو بزنس منیجر کا ایک الگ کولم ملے گا جس میں سے آپ کو بومبے میں جو بھی اچھے بڑے بزنس منیجر ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گے تو آپ ڈیریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بٹ بزنس منیجر کو اپوائنٹ کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے کس کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کا پریویس بیکگراؤنڈ کیا ہے اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے کہیں ایسا ہو کہ بھئی آپ نے اسے اپوائنٹ کر لیا پیسہ دے دیا اور اس کے بعد کچھ نہیں گول فون بھی نہیں اٹھارا آپ کا ایسا نہیں کیونکہ کیا ہے کہ نارمل ہی تین مہینے چار مہینے یہ لوگ لے لیتے ہیں کام دلانے میں تو بزنس منیجر آپ جب ہی رکھیے جب آپ کو ضرورت ہے یا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور رکھنے سے پہلے اس بزنس منیجر کے بارے میں پوری انکواری کیجئے پہلے جن آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا ہے اس میں سے نون آرٹسٹ کون ہے کہ اس کو آپ جانتے ہیں اگر کوئی نون آرٹسٹ تو آپ اس کے تھرو بھی انکواری کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی آپ کے لئے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے میرے کہل سے نیو کامرس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر پھر بھی آپ بزنس منیجر رکھتے ہیں تو این باتوں کا دھیان رکھنا بہت چکتے ہیں موسیقی